دس محرم بھی ایک داستان ہے یہ داستان نہیں ہے یہ سبق ہے یہ داستان نہیں ہے یہ سبق ہے یہ پیغام ہے یہ قربانی کی لا سوال مثال ہے لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں اور حسین نے قربانی قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا لوگ اللہ کے نام پہ لٹ کر پٹ کر مٹ کر وہ کامیابی کے ترانے کامیابی کے زینے تیہ کرتے ہیں اور حسین نے لٹ کر پٹ کر مٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کا کوئی عزت کا مفہوم پہنا دیا عزت کا لباس پہنا دیا اس لیے تو میرے میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین میرا رب کہے گا جنت سے اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت ارے وہ جنت پہلے ہی بڑی سونی ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو اور بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لا زوال مانا سنجھائے اللہ کو پا لینے کے لیے کیا کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے کربلا وہ پیغام ہے امی سلمہ سے آپ نے فرمایا امی سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا حسن امی سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو تھوڑ دیر میں حسین آگیا چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے انہوں نے روک دیا وہ رونے لگے وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی زور زور سے رونے کی آواز آئی امی سلمہ رہ نہ سکیں بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوئا اور ایسے ہل ہل کے رو رہی تھے بلک بلک سسک سسک کے رو رہی تھے آپ کے آنسو آپ کے رخصار اور دھڑی پر پتر کر رہے تھے اور آپ نے یوں نہیں چاہو ایسے دبایا ہوا تھے تو حضرت امی سلمہ نے کہا میرے ماں باق قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے روتی آواز میں کہا بہتے آنسوں کے ساتھ کپکپاتے بدن کے ساتھ کہ امی سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور یہ قیمہ تک روتے رہے گی ان دنیا کیا مدھا یہ اللہ کا نظام ہے اس نے کربالا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے آج ہی زینت کی چادر کو کھڑا جا رہا ہے آج ہی لاشوں کو گھسیتا جا رہا ہے حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی جنت کے لیے وہ تو ماں کا دودھ بھی ابھی نہیں چھوٹا تھا تو میرے نبی نے فرما دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں رات کو سوئے پڑے ہیں سارے اور حسن کی آنکھ کھلتی ہے وہ کہتے ہیں اماں پانی پینا ہے پیاس لگی فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا گھڑے میں پانی سامنے رکھا ہے آپ گلاس اٹھاتے ہیں گھڑے کی طرف نہیں جاتے باہر نکل جاتے ہیں سہن میں حضرت علی کی بکری کھڑی ہوئی ہے اور وہ مری المردہ عدتِ ماسی کوئی نہیں دودھ گت ہونا لیکن میرے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کر دودھ سے نیچے آگیا بھر گئے پھر آپ نے پیسے دودھ نکالا گلاس فل کیا بھر کے اندر لائے تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ بھاگ کے آگے آگے حسین ذرا پھرتیلے زیادہ تھے وہ آگے آگے تو آپ نے کہا پیچھے آٹھ تو پیچھے آگے تو ہز فاطمہ کہلیں گی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہ نہیں نہیں میرے تو دونوں آنکھوں کی ڈھنڈک ہیں پر حسن نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا حسین نے بعد میں مانگا ہے اس کو بعد میں دوں گا تو آپ نے پہلے حسن کو پھلایا پھر حسین کو پھلایا پھر فاطمہ کو پھلایا آپ نے خود نہیں پیا انہیں تینوں کو پھلا کر پھر فرمایا اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں وہ نہیں اٹھے سوئے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے بِمَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں اور تُو اور دونوں بچے اور یہ سویا ہوا ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے ایک ہی جگہ پر ہوں گے حسن سر سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے حسین سر سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے اس مشابت کی وجہ سے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے تھے گھر میں تشریف لاتے این اللقا وہ میرے شرارتی بیٹے کہاں ہیں دو جہان کی سرداری لے کر بچوں کو وقت دیتے ساتھانا کھاتے انہیں کھانا کھلاتے ان کو گود میں دیتے ان کو سینے سے لگاتے کبھی ماتھا چونتے کبھی ہونٹ چونتے کبھی سینہ چونتے جب امام آلی مقام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس نے موں پہ چھڑی ماری تو ہونٹوں پہ لگی تو حضرت زید میں نے ارکم کھڑے ہو کر رونے لگے کہاں ظالم اے ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے کہاں تو بھو ڈاگ ہے ورنہ تجھے بھی میں قتل کر دیتا دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے ہیں دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے ہیں اور خود بیٹھ کے ان کی کشتی دیکھ رہے ہیں کیا سارے لڑ لڑا دی یہ سات سال میں ہی کہ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے تو حسین تھوڑا سا دب رہے تھے حسین زرہ بڑے تھے نا وہ دبا رہے تھے تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے ہیں حسین شاوہش حسین شاوہش تو حضرت فاطمہ کہلے گی یا رسول اللہ آپ سارے تھاپڑے حسین کو مار رہے ہیں سارے حسین کو شاوہش دے رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ حسن کو کوئی گل نہیں کر رہا ہے صبحان اللہ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں جن کی کشتیوں میں جبریل شریک ہوا ان کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گیا ان کی نسل کو ان کی اولاد کو ان کی بچیوں کو ان کی مصدورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھر آیا گیا جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی کسی نے آپ کے کپڑے اتار لی کسی نے ٹوپی اتار لی کسی نے زرہ اتار لی کسی نے کرتہ اتار لیا نمہ کر لیا اور عورتوں کے خیموں پر چھپٹا مارا میرے بھائیو میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو علماء سناتے رہیں کہ میں تو سنا نہیں سکتا ہوں مجھے سنایا بھی نہیں جاتا ہے کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو ماں مشیر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بیچاں جھوٹ نہ بولاں تھے سودا کی میں بیچاں منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کرانتا سودا کی میں بیچاں منافع کی تو لماں اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لماں تو بچیانوں کی تو پالاں کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو جو قربانی دینی پڑے دے دو دو سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے میرے بیٹے کی بازو سے بانٹ اٹھی اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا میں سن نہیں سکا میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی اور میرے نبی کے نوازے کی ساری نسل زبا ہو گئی سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے ہیں پہلے شہید مسلم بن عوسج میرے نوازے کے جان نساروں کے پہلے شہید مسلم بن عوسج اور آخری شہید حسین بن علی صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے عثمان بن علی عباس بن علی محمد بن علی ابو بکر بن علی جعفر بن علی چھے بھائی میرے نبی کے نوازے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی جعفر بن علی اور عباس بن علی جو علم بردار تھے اور حسین بن علی چھے بھائیوں نے جان شہادت نوش کیا میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے اور علی ابو ابی طالب کی ہستی ہے ان کی ساری نسل صبح ہو گئے امام زین العبدین اکیلے بچے تھے ان کو مخبیز زبا کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا امام زین العبدین ساری رات روتے تھے تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا آپ ساری رات کیوں روتے ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ پھر رونے لگے فرمایا ارے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا چالیس سار روتے روتے آنکھیں خوشت سفید ہو گئیں اندھے ہو گئے اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے زبا ہوتے دیکھا اور آلِ رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے سب سے پہلے علی اکبر اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن چھوٹے تھے معظوم تھے ان کے پر وہ خیمے سے نکلے لٹھی لے کر لٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلہ رہے گی چھوٹے تھے لٹھی لے کر نکلے کب بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا اور ایک تلوار کا بار لگا ان کا بازو کٹ کر رکھ دیا ان کا واہ یا عمہ ہائے میرا چچا اور گر کے تڑپے نا حسن حسین تڑپتے اٹھے زخموں سے چور تھے اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں لگے بھتیجے آئی تیرا چچا بڑا بے بس ہے آئی تیجے آئی تیرا چچا بڑا بے بس ہے آج میں تیری فریاد پہ پہن پہنچ سکتا چل چلا جا اپنے آباؤ اجداد کی ساتھ مل جا جا چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا اپنے باپ کے ساتھ مل جا اپنے چچا کے ساتھ مل جا آئی تیرا چچا بے بس ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لا شک گرے پڑے دوان جا کے لٹھا دیا اور پھر بیٹھ گئے زخمی تھے کوئی ان کو قتل کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ کے بیٹے عبداللہ دو سال کے تھے آپ نے ان کو بلوایا خیمے سے بلوایا ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا میں قطر میں تھا جماعت میں ہسپٹل گئے اور میں جہاں در تھا ٹھٹی کا لگوان امرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڑ پہ تڑپ رہا تھا رو رہا تھا در تھا چھوٹا بچہ تین چار سال اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی جنہ دیکھ رہی اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسوں نہیں روک سکا اور وہ علاج ہو رہا تھا اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے زبہ ہو رہی ہو اور دو سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقع دننار اس نے جو تیر کھینچ کے مارا میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا اوپر چلا جاتا حسین کو لگ جاتا دائیں بہن چلا جاتا تو سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگ اور بچے کی گردن نہیں اٹھا لگتے اس کی تو اح بھی نہ نکل سکی ایک چیخ کیا اح بھی نہ نکل سکی یہاں سبر کا پیمانہ بھرا نہیں لرز گیا اور اپنے بچے کا خون دونوں ہفہ میں لیا ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اشال دیا کہ اچھا میرے مہدہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی سبحان اللہ کیا پیغام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہر قدم اٹھا دو بکنا نہیں ہے ایمان نہیں بیشنا عزت کو نہیں بیشنا غیرت کو نہیں بیشنا اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے بچوں کے لئے اپنے لئے بیوی کے لئے اہدے کے لئے کرسی کے لئے حکومت کے لئے مال کے لئے عزت کے لئے یہ سب جھوٹے نقشیں ہیں یا اللہ مجھے تو چاہیے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے برواد ہو گئے آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو تو زرہ بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا یہاں لگا تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے تو سنان بن ابی انس نے انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا اس سے آپ یوں پیچھے گی رہے تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کٹو وہ سر کٹنے کے لئے آگے بڑھا تو کانپ نہیں لگا میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے اسے تکہ دے کے پیچھے کیا اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کٹ کے الگ سے الگ کر نیزوں پہ چڑھا سب کے سر نیزوں پہ چڑھا اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے حضرت زینم نے لاشے دیکھے اور سروں حضرت علی صحابہ میں سب سے فسی ہستی ہیں فسی یعنی جو آلہ درجہ کی گفتگو کرتا ہو اسے فسی کہتے ہیں حضرت علی کی یہ وراست آپ کی بیٹی زینم کو ملی کہ وہ فساحت کی شہنشاہ ملکہ تھی فساحت انہوں نے جب منظر دیکھا اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا اور حسین خون میں لطپت تیتیس زخم بتیس زخم تلوار کے تھے اور چونتیس زخم نیزے کے تھے تو انہوں نے ایک مرسیہ پڑھا وَمُحَمَّدَا وَمُحَمَّدَا صَلَّ عَلَيْكَ الْعَلَاهَا وَمَلَكُ السَّمَا هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمِّلُ الدِّمَا مُقَتَّعُ الْعَعْضَا وَمُحَمَّدَا وَمُحَمَّدَا بَنَاتُكَ السَّبَایَا وَذُرِّيَتُكَ مُغَتَّلَا تَصْفِيَ الْعَلْيْهَا یہ ایسا مرسیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی ان کے بھی آنسوں نکل آئے رونے لگے رونے لگے آنکھوں میں آنسوں آگئے سب تھی اے محمد اے محمد مصفہ اے ہمارے نانا جان آپ پہ اللہ کا سلام ہو آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے سرخ جوڑا یہ تو میرا ترجمہ ہے تعبیر ہے ترجمہ یہ نہیں ہے لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا کہ اے ہمارے نانا اے ہمارے رسول آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے اپنے بوٹیوں کا سہرہ سجایا ہے اپنے خون سے تیرے حب تیری امت کو پانی دیا ہے آج اس کی بارات ہے آج یہ بہتر سر اس کی بارات ہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باق بہارا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں و سر چائیں نبا ہو تڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے با میں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تیراز نبھنے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیه فمنهم من قضا نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الف لام مین أحسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الَّذِينَ خَلُو من قبلكم آہ میرے بھائیو اے یا رسول اللہ آپ کی اولاد زبا ہو گئی آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اوروں نے خواب کا کفن پہنا تھی میرے بھائیو یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہے ہیں کہ تم بھی پڑھو آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت امام زرم آپ تو ان کی شادت سے پہلے رو رہے ہیں تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں دل ہی تو ہے نسنگو خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے کیوں وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مسائد پہ نہ روئے وہ کیا آنکھ ہے وہ کیا ایمان ہے وہ کیا انسان ہے یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا اس نے بھی چھڑی ماری ابو برزہ اسلامی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے میرے بھائیوں کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ دیکھو نا تُسی سارے یزید نگلی کر دیو تے کم سارے یزید آ لے تے حسین تے مگر رون دیو تے کم سارے ہو تے دشمنی والے جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے رشوت کھانے والا سود کھانے والا شراب پینے والا زنا کرنے والا چوری کرنے والا ڈکا ڈالنے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ماں باپ کو دکھ دینے والا مسلمانوں کو بیزت کرنے والا ان کے حق پر ڈکا ڈالنے والا یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آن جانا یا حسین یا حسین حسین زندہ بات یزید مردہ بات ادنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے آہ نہ کر لبوں کو سے عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں یا اللہ تو راضی ہو جا اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے اس کیلے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں اپنے میرا امتحان نہ لینا میں حسین نہیں ہوں میں آل رسول نہیں ہوں میں تو ایک کمی سا بنزا ہوں یہ اپنا زوف اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ ہم تو تیرے کمزور بن دیں ہمیں امتحان میں ڈالنا ہمیں آزمائش میں ڈالنا بس ہم سے راضی ہو جاؤ ہم تیری مانکہ چلیں گے اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹھ جاؤ یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کہ اس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے توڑ کے رکھ دیا ہے اور کوئی برلوی کے نعرے لگا رہا ہے کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں میں امتی ہوں میں پچھلے بیس سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو اللہ کے واسطے امت بنو موسیقی